دیکھیں شو یہ ان کے پاس سرحاب کیونکہ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے صاف سی بات یہ ہے کہ جو دیش جس آفتہ سے نکلا ہے کوویڈ ڈینٹین کے سیچیشن میں آج انڈیا ورڈ لیڈر ہے جس نے میڈیکل کے اوپر ایسی ایچیومنٹ کی ہے چاہی یو این ہو چاہی یو ایس ہے چاہی یوکے ہے چاہی کنیڈا ہے چاہی پاکستان ہے چاہی ہمارے چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں سارے آج انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انڈیا کے آج ورڈ میں کتنی پوزیشن ہے کتنی عزت بنی ہے اور دیکھیں پورا ورڈ افیکٹیڈ ہویا کوویڈ سے اس سے ورڈ کی اکنومی ہے فرق پڑا لیکن انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جس کے اندر کوئی ٹیکس نہیں لگا اور انڈیا کو جو آئی ایم ایم ایف نے کہا انہوں نے کہا یہاں پر ایم ایف پرسنٹ کیا جی ٹی پی بڑھے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس سے زیادہ جی ٹی پی بڑھے گا یعنی کہ ہو سکتا ہے چودہ پرسنٹ تک جائے اور جس جس طریقے سے آج انڈیا کی پوزیشن ہے اس سے یہ سب لوگ ڈسٹرپڈ ہیں کہ یہ موڈی کیسی چیز اچھیو کر رہے ہیں اب دیکھیں کوویڈ کے بعد سارا کچھ بند تھا سارا کچھ ہیرے دنے کھلنا شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو میڈیسن ہے وہ بہار جا رہی ہے ہماری فارن ایکسچینج بڑھ رہی ہے ہماری پروگریس ہو رہی ہے اس بجٹ کے اندر کتنے انہوں نے نئے انسینٹیفز دی ہیں کتنے نئے انہوں نے انویسمنٹس کی ہیں کیرلا کے اندر باقی اور سٹیٹس کے اندر تامیل لادو کے اندر ایون ویس پنگال کے اندر جس سے یہ سارے ڈسٹرپڈ ہیں کہ یہ ہو کیسے رہے کیونکہ یہ جو پرانے لیڈرز ہیں یا کانگریس کے لیڈریں جو بیٹھے ہیں ان کا کوئی بھیجن نہیں رہول گاندی کا اور دوسری طرف دیکھا جائے تو رہول گاندی کومنیسوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز میں لگے ہیں سب لوگ لیکن ایک اور بڑا ایمپورٹن رول ہے کہ اس ٹائم پہ کانگریس ویبھاجن کی طرف بڑھ رہی ہے جیسے جی ٹونٹی نائن کی میٹنگ کانگریس کانگ ٹو ٹونٹی سری کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے نظر آ گیا ہے کہ یہ لوگ اب رہول گاندی کو چھوڑ کے جائیں گے کب تک یہ لوگ برداشت کریں گے رہول گاندی کے انٹی انڈیا کیمپین کو انٹی انڈیا پروپاگنڈا کو جتنا جو مرجی پروپاگنڈا کر لے جو کچھ مرجی کر لے لیکن لوگ ایک ریلائز کرتے ہیں اس ڈیفکلٹ سیچویشن میں کیسے انڈیا کو باہر لائے آ گیا پی ایم موڈی کے دوارہ یا ان کی دوسرے کیبینٹ میڈیا یہاں پہ کنٹرولڈ ہے فارنگ ایجنسیس کے دوارہ فارنگ ایجنسیس ان کو پیسہ دیتی ہیں میں دوسری بات کہی کہ مجھے بڑی چیز اس چیز کا افسوس ہے کہ یہاں پہ جو بی جے پی کے کچھ میریسٹر ہیں وہ اس کو دھیان نہیں دے رہے کہ جو یہاں پہ مین چینلز کو چھوڑ گیا جو یوٹیوبرز ہیں ان کو کس طریقے سے حرم کیا جا رہا ہے جہاں تک آپ بات کریں یوٹیوب کی فیس بوک کی ٹویٹر کی یہ سارے کے سارے پرپاگنڈا میں لگے ہیں جو نیشنس لوگوں کو بلوک کرنے میں اور اس پی کے اوپر بی جے پی کو دھیان دینا پڑے گا اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک سروائیو کرنا ہے کیونکہ میڈیا پہلے سے خلاف ہے لوگ یہ دیکھئے کہ اس ٹائم پہ گورنمنٹ سب کو جو میڈیسن دے رہی ہے یا کوویٹ کے انجیکشن دے رہی ہے ایک کروڑ سے جانا لوگوں کو انجیکشن لگ چکے ہیں اور اس کے بعد باقی لوگوں کو لگیں گے یہ ایک بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے جس کو اور اس کے اوپر یہ پچاس روے کے بات کریں تو وہ دیکھئے کہ انجیکشن ان کو کس طریقے سے فری ملا جا رہا ہے ورڈ میں کوویٹ کی دوائی نہیں مل رہے انڈیا کے اندر یہ دوائی لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے باہر بھی سپلائی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اور بڑے فاسٹ پیس پہ چلنا شروع ہو چکا ہے چاہے جو مردی کہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو کافی حد تک ریلائز ہو رہا ہے یہ موڈی گورنمنٹ کس طریقے سے ڈیلیوری کر رہی ہے لوگوں کو کیسے خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا ہندوستان میں کسی کو چنتہ نہیں ہوتی تھی کون مر گیا لیکن آج کے ٹائم میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے جی جان سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ڈاکٹروں کی وجہ سے چاہے ہمارے دیکھیں ایک اور بڑی اچیبمنٹ ہے کس طریقے سے ہم نے پاکستان کو دھکا دیا ہے اور دوسرا ہم نے چائنہ کو کاؤنٹر کیا ہے چائنہ کے جو ڈیفیٹ دی ہے ہم نے اس ٹائم پہ بارڈر کے اوپر دو منتقی سٹینڈ آف کے بعد وہ ایک ماولیس اچیبمنٹ ہے کنٹری کی اس سے لگتا ہے کہ ہماری کنٹری کتنی پاور فول ہو چکی ہے باقی ان کا جو نیگٹیو پروپاگنڈا ہے میں اس کے اوپر کہوں گا کہ ہمارے جو انفرمیشن براڈکاسٹنگ منسٹر ہیں ان کا کمپلیٹ فیلیر ہے کسی طریقے میں چاہیے گورنمنٹ ایسے جاوڑے جیسے منسٹروں کو اپنی کیبنٹ سے باہر نکالیں چاہے ان کو رسے سپورٹ کرتا ہے چاہے رسے سن کے ساتھ کڑا ہے کیونکہ ان کو باہر نکالیں گے تو ہی دیش آگے بڑھ پائے گا نہیں تو ہم کو یہ جو میڈیا والے یہ کھا جائیں گے اور باقی جو انٹی انڈیا پروپاگنڈا کرتے ہیں یوٹیوبرز وہ بھی کھا جائیں گے یہ گائیڈ لائنس تو اس لیے دین ہے کہ اوپر سے ڈائریکشن تھی اپنی درستے تو کچھ نہیں کریں گے یہاں بیٹھیں کیا کیا بتاؤ یہ جاوڑے کرنے کیا کیا یہاں پر کوئی کام نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ پی ایم موڈی کی کیبنٹ میں یہ سب سے یوزلس منسٹر ہے جس نے یہاں پہ کوئی اچھیبمنٹ نہیں دی اگر یہاں پہ آج میڈیا بھاری ہو رکھا ہے دیش کے اوپر یا جیسے انٹی انڈیا میڈیا نیشنلس کے اوپر بھاری ہو رکھا ہے یوٹیوبرز جو ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے ہم بھی دیکھ لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو ٹوٹل بلوک کر دیا گئے یوٹیوب نے کیونکہ یوٹیوب کے اندر ٹوٹل کنٹرول ہے اسلامیسٹ اور کومنیسٹوں کا اور لیکن یہاں جو منسٹر بیٹھے ہیں ہمارے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف کیجری والا ہے جس نے کروڑا روپے رکھے ہیں اپنا پروپاگنڈا کرنے کے لیے یوٹیوبرز کے لیے اور باقی اپنے کیٹر تو ان کے پاس نہیں ہے لیکن پیمنٹ دے کے کیٹر بھی اگھٹھے کرتے ہیں لیکن جہاں تک سینٹر گورنمنٹ کی بات آتی ہے ان کے جو منسٹر انکر کنسر ان کا کوئی رول نہیں ہے سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موڈی کچھ کہنے گا تو کریں گے اور یہ جو گائیڈ لائنز آئی ہیں یہ کوئی جاوڑے گھر کے طرف سے نہیں آئی یہ پی ایمو کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے اس پر گائیڈ لائنز آئی ہیں